آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں بینوں نخواہ میں خبریں جسے اللہ رکھے دو مہینے کا بچہ تین دن بعد ملبے سے زندہ نکلا ترکیہ اور شام جہاں پر زلزلوں نے زبردست تواہی مچا دی ہے ہر طرف ناشے ہی ناشے نظر آ رہی ہیں بچاؤ اور راحتکاری کے کام جاری ہیں جہاں ایک طرف عمارتوں کے انہدام کی وجہ سے ہزاروں لوگ عبدینین سو گئے ہیں تو دوسری طرف بعض کمسن بچوں کو ملبے سے زندہ باہر نکالا جا رہا ہے جو تین دن تک فسے رہنے کے بعد بھی موت کو شکست دے کر بچ گئے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مزداخ ریسکیو ٹیمونے ملبے میں فسے ہوئے ایک شیر خوار کو باہر نکالا اس بچے کے عمر دو مہینے ہیں دو مہا کے بچے کو تین دن بعد زندہ باہر نکالا گیا امریکی پاوتنیوں کے سبب شام میں محکمہ صحت کی خدمات متاثر پیر کی روز جنوبی ترکیہ اور شمال مغربی شام میں آنے والے تباہ کون زلزلوں کے بعد شامی حکومت نے اپنے خلاف آیت پابندی ہٹانے کے مطالبات کو تیز کر دیا ہے واشنگنین پوسٹ میں شائع ایک ریپورٹ کے مطابق شامی حکومت کی ترجمان نے سکائی نیوز کو بتایا کہ اگر امریکہ اور یوروپی یونین پابندی ہٹاتے ہیں تو شامی عوام اپنے ملک کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکیں گے کئی نیک نیت سیول سوسائٹی اور مذہبی گروہوں نے بھی ایسے ہی درخواستے کی ہیں شام کے وزیر سہت نے کہا ہے کہ شام کا شعبہ سہت امریکی پابندیوں کے دباؤں میں مشکلات کا شکار ہے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سہت حسن الغباش نے جمعیرات کو کہا کہ شام کی انتہائی ناقص طبی خدمات ان کے ملک پر آیت مغربی پابندیوں کا نتیجہ ہے وزیر سہت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں زلزلے سے مرنے والوں کی اتداد 1347 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی اتداد 2295 ہو گئی ہے وزیر نے یہ تعداد صرف ان علاقوں کا دیا ہے جن پر ان کا خبزہ ہے ویسے سیریا میں زلزلے سے حلاکتوں کی اتداد کم سے کم 3377 تک پہنچ چکی ہے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے حلاکتیں 21000 کے پار ترکیہ اور شام میں آنے والے بھیانک زلزلے کے تقریباً سو گھنٹے بعد بھی امدادی کارکنان جمعے کے روز بھی ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں خطے میں صدی کی بدترین آفات میں سے ایک میں حلاکت ہونے والوں کی تعداد 21000 سے زائد ہو چکی ہے شامی باغیوں کے خبزے والے علاقوں میں اخوام متحدہ کی جانب سے پہلی امداد جمعیرات کو پہنچی لیکن تین دن گزر جانے کی وجہ سے ملبے ترے دبے کسی شخص کے بچ جانے کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں کیونکہ ماہرین زندہ بچے رہنے کے لیے اسے ایک اہم وقت سمجھتے ہیں سخت صدی کی وجہ سے دوروں ملکوں میں تلاشی کی کوششوں میں کافی رکھنا پڑا ہے ترک خاتون نے ہندوستان کی خاتون فوج اہلکار کو گلے لگا کر لیا بوسا ترکیہ میں اس طرح دل جیت رہی ہے انڈین آرمی تین طاقتور زلزلوں نے ترکیہ اور شام کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی کئی شہر کھندر میں تبدیل ہو گئے کسی کے سر سے والے دن گسائے اٹھ گیا اور کئی ماہوں کی گوت سونی ہو گئی کسی کا تو پورا خاندہ نہیں ملبے میں سما گیا لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے لوگ ملبے میں اپنے ان کو تلاش کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ زندہ نکل آئی ہندوستان کی جانب سے آپریشن دوست کے ذریعے امدادی کاروائی انجام دی جا رہی ہے اس آپریشن کے تحت ہندوستانی فوجی امارتوں کے ملبے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں دریستان ہندوستانی خاتون فوجی اہلکار کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ترک خاتون ہندوستانی خاتون فوجی کو گلے لگا رہی ہے اور بوزہ لے رہی ہے یہ تصویر دل جیتنے والی ہے اس تصویر کو اے ڈی جی پی آئی کے اوفیشل ٹویٹر ہیڈل سے شیر کیا گیا ہے جس کے کیپشن کے ساتھ لکھا گیا ہے وی کیر یعنی ہم پرواہ کرتے ہیں لوگ اس تصویر پر اپنے اپنے ردعمل دے رہے ہیں ایک ساریف نے لکھا دنیا میں انسانیت سے بڑا کوئی وزہب نہیں ہے ایک اور ساریف نے لکھا ہم اور ہماری فوج انسانیت کے خدمات کے لیے ہر وقت حاضر ہیں ترک صدر اردن کا ایک سال میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیرینوں کا عظم ترک صدر رجب تیو بردگان نے اندر متاثرہ علاقوں میں تعمیرینوں کا وائدہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پیر قول صبح ملک میں آنے والے ایک کے بعد دگرے شدید زلزلوں سے نپڑنے کے لیے تمام دستیاب ذرائع بروے کار لائی ہے اس خدرتی آفت کے رتیجے میں اب تک ترکیہ اور شام میں اکیس ہزار سے زائد اموات کی تذزق ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سخت موسم حالات میں بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان سمیت رکاواتوں پر خواب پالیا گیا ہے اور متاثرہ سرد علاقوں میں حدت کے لیے استعمال ہونے والے گیز کنستر بھیجے جا رہے ہیں ترک صدر جب تیو بردگان نے صبح ہاتھ آئے میں زلزل سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا حدف ایک سال کے اندر قرم ناراس اور نو دگر صبحوں میں گھروں کی تعمیرینوں کرنا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے فیس بک اور انسٹرگرام ایک آنڈ ہوئے بحال دو سال سے لگی تھی پابندی سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم ایک مردبہ پھر فیس بک اور انسٹرگرام پر اپنے تفسیریں دیں گے میڈیا نے ان کے ایک آنڈ کو بحال کر دیا ہے فیس بک نے دو سال پہلے ڈونالڈ ٹرم کی آنڈ کو بین کر دیا تھا دو سال پہلے فیس بک نے ڈونالڈ ٹرم کو بین کر دیا تھا امریکی کی پارلیمنٹ پر چھ جنوری دوہزار اکیس کو ہوئی حملے کے بعد فیس بک نے ڈونالڈ ٹرم پر پابندی لگا دی تھی دراصل ڈونالڈ ٹرم نے اپنے پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ سال دوہزار بیس کے صدارت انتخابات کے دوران بڑے پیمانے پر ووٹنگ میں ہیرہ پھیری ہوئی اس کے بعد ہی فیس بک نے تشدد بھرکانے کے الزام میں ڈونالڈ ٹرم کی ایک آنڈ پر پابندی لگا دی تھی انڈونیشہ میں بھی زلدلہ چار ہلاک کئی مکانات اور دفاتر تباہ مشرق انڈونیشہ کے پاپا کے شہر جیاپورا میں پانچ اشاریہ چار شدت کے زلدلے سے چار افراد ہلاک ہو گئے ابتدائی رپورٹس کے مطابق زلدلے کے شدت دس کلومیٹر گہرائی کی تھی نیشنل ڈیزیسٹر ایجنسی جی بی این پی بی کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ چار ناشوں کو ایک منہدم کیفیوٹیریا کی عمارت میں پایا گیا زلدلے سے گھروں اور دفاتر کو بھی نقصان پہنچا جو دو سے تین سیکنڈ تک محسوس کیا گیا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیڈنیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کھر اپنا خیال رکھے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way if yes, then you are at the right place because CosmoLight AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLight AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to CosmoLight AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance CosmoLight is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLight and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLight Light up your life